بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہماری علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں کہ اپنی فیملی کے ساتھ خوش رکھر ہوں کہ زندگی گزار ہوں گے انشاءاللہ سجل علی نے آہا سے رشتہ توڑنے کی اصل وجہ بتا دی ہے سجل کا کام محبت پر سبقت لے گیا آہا تو اور فیروز دونوں کی ایک ہی غلطی آخر سجل سے ان دونوں کو اتنی انسیکیروٹی کیوں ہیں آخر ایسی خواتین سے انسیکیروٹی کی وجوہات کیا ہیں آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے آہد رزا میر کو فیروز کی سنگین غلطی کو دہرانا نہیں چاہیتا لیکن اس نے بھی وہی غلطی دہرائی جو فیروز نے غلطی کی تھی اب فیروز نے کیا غلطی کی تھی اور آہد رزا میر کی کیا غلطی ہے اس پر میں آپ کو آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گی کہ ہم لوگ کو کیوں انسیکیروٹی ہوتی ہے خصوصا سجل کے ساتھ دونوں مردوں کو جو انسیکیروٹی ہوئی اس کی وجہ سے رشتہ جو ہے وہ اس حد تک خراب ہوا کہ آج نوبت یہاں تک پہنچ آئی ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا شاہی تو وہ بھی ضرور کریں تاکہ جتنی ویڈیوز آپ لوگ کے لئے بنائی جاتے ہیں آپ کو بروقت ملتی رہیں سجد علی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کی پروفیشنل لائف اسے پرسنل لائف سے زیادہ عزیز ہے اور یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے کہ وہ کام کر رہی ہے جب شادی ہوئی تھی اس کی آہد سے تو پہلے بھی وہ کام کر رہی تھی بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے ریلیشنشپ شروع ہوتا ہے نا لوگوں کی پریورٹیز چینج ہو جاتی ہیں لوگوں کی پریفرنسز جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہیں پہلے اگر ایک شخص کہتا ہے جی میں نے آپ سے شادی کرنی ہے اس وقت لڑکی کام کر رہی ہے اسی کی فیلڈ میں کام کری تو اس کو مسئلہ تکلیف نہیں ہوتی لیکن جب بیوی بن جاتی ہے تو مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں یہ کچھ لوگوں کی باتیں ہیں ورنہ ہم نے بھی دیکھا ہے فیلڈ میں بہت سارے مرد ہیں جو اپنی بیویوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور زیادہ سپورٹ کرتے ہیں شادی کے بعد سجل کا یہ فیصلہ بہت ہی واضح ہے اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ سجل کو اس حد تک جا کر جو ہے سنگین فیصلہ لینا پڑا ہے آہا سے پہلے فیروز خان سے بھی ان کا ایسا رشتہ تھا کہ ہمیمہ ملک جو کہ فیروز خان کی بہن ہے وہ جگہ جگہ انٹرڈیوز کرواتی ہیں تھی سجل کو اپنی بھابی کہہ کر اور رشتہ ٹوٹا اسی وجہ سے کیونکہ انسیکیورٹی بہت زیادہ تھی در حقیقت سجل انڈسٹری کے ہی لڑکے سے اسی لیے رشتہ جوننا چاہتی تھی کہ جب ایک ہی فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی پرابلمز کو اچھے برے کو جو بھی چیزیں سیچویشن ہوتی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر وہ سپورٹ کرتے ہیں لیکن فیروز خان کے بعد آہد رضا میر کے بھی انسیکیورٹ رویہ نے سجل کو اس وقت بہت زیادہ مایوس کیا ہے فیروز خان اور سجل کا رشتہ جو ہے وہ سالوں پر محیف تھا اور آہد کے ساتھ تو سجل کی شادی کو تقریباً دو سال مکمل ہونے کو ہیں لیکن دونوں آہد کی بات کروں یا فیروز کی بات کروں دونوں کی جانب سے سجل کو پروفیشنل سپورٹ بلکل بھی نہیں ملتی اب سجل نے آہد پر یہ کلیر کر دیا ہے کہ اس کی پریفرنسز کیا ہیں اس کا کام جو وہ اپنی مرضی سے کرنا چاہتی ہے اس کو پتا ہے کہ اس کی لیمٹس کیا ہیں وہ لیمٹس میں رہ کر کام کرنا چاہتی ہے لیکن پھر بھی پرابلم ہو رہی ہے جو پرابلم پہلے فیروز کو تھی وہی پرابلم جو ہے اب آہد کو بھی ہونا شروع ہو گئی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دو رو اس وقت سیپریٹ ہوئے بیٹھے ہیں کوشش مجھے نہیں بتا کہ کی جا رہی ہے یا نہیں کی جا رہی ہے اگر کوششیں کی جاتی ہیں تو یہ معاملات باہر نہ آتے میں ہمیشہ یہ بات بولتی ہوں کہ جہاں پر آگ ہوتی ہے وہیں پر دھواں نکلتا ہے بغیر آگ لگے دھواں کہیں پہ نہیں اٹھتا اگر ہم اپنی پرابلمز کو گھر میں خود ہی سوٹ آؤٹ کر لیں میڈیا کی زینت نہ بنائیں اپنے دوستوں کے ذریعے جو ہے دنیا کو نہ اپنے باتوں کو پھلانے کے لیے کہیں تو معاملات ہر شخص کے ہر فیملی کے اندر خراب ہوتے ہیں لیکن اس کو سیٹل ڈاؤن کر لیا جاتا ہے اب سجل نے یہ آہد پر کلیر کر دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو اس کا دل چاہے گا وہ کرے گی سجل کا موقف ہے کہ میں نے فیروز پر کوئی پابندی نہیں لگائی اور نہ ہی آہد پر کوئی پابندی لگائی کہ اس عورت کے ساتھ کام کرنا ہے اس ڈائریکٹر کے ساتھ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا کامپروائز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیشہ عورت ہی کیوں کرے میں ہی کامپروائز کیوں کروں عورت تو کبھی یہ بات نہیں بولتی کسی مرد کو کہ جی تم فلان کے ساتھ کام نہ کرو یہ ڈراما کرو یہ ڈراما نہ کرو اس کے ساتھ کام نہیں کرنا اس لڑکی کے ساتھ اس حداکارہ کے ساتھ کام نہیں کرنا فلان کے ساتھ کام کرو ملک سے باہر کام نہ کرو انڈیا کے ساتھ کام نہ کرو فیروز خان کا بھی ڈبل سٹینڈرٹ یہاں سے جی صاف نظر آتا ہے کس طرح سے ڈبل سٹینڈرٹ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی اپنی بہن ہمیمہ ملک کی اگر ہم بات کریں ہمیمہ ملک کی تو نہ صرف ہمیمہ ملک نے انڈیا جا کر کام کیا بلکہ جس کے ساتھ اس نے کام کیا انڈیا کی ہی اداکاریں جو بڑی اداکاریں ہیں یا جن کا جو اچھے کام کرتی ہیں انہوں نے کبھی بھی اس شخص کے ساتھ کام نہیں کیا اس شخص کے عمران حاشمی کی میں بات کریں اس کے جھنڈے اس حد تک لگے ہوئے ہیں نیک نامی کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں کہ عمران حاشمی کے ساتھ تو کوئی اچھی ایکٹریس انڈیا کی کام کرنا وہ پسند نہیں کرتی کیونکہ ان کے انتہائی بولٹ سین سے یہ خواتین گھبراتی ہیں ان کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بار ہم پر چھاپ لگ گئی کہ ہم نے عمران حاشمی کے ساتھ کام کیا ہے اور اس طرح کے بولٹ سین بکچرائز کروائی ہیں تو پھر ہمیں اسی طرح کے کام ملتے ہیں اسی طرح کے کپڑوں میں وحیات قسم کے کام ہمیں کرنے پڑتے ہیں تو کتنی عجیب سی بات ہے کتنا ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا فیروز خان کا کہ جب اس کی بہن ناصف انڈیا جا کے کام کرتی ہے عجیب و غریب قسم کے اس میں کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور وہ عمران حاشمی کے ساتھ انتہائی بولٹ مناظر جو ہے اس میں پکچرائز کرواتی ہے تب اس کی غیرت جو ہے کہیں پر سو رہی ہوتی ہے بہن تھی تو کبھی انسیکیورٹی محسوس نہیں ہوتی کمپیٹیشن نہیں لگتا جب اپنے بہن بھائی ہوتے ہیں تو اس وقت اس کو کسی بھی چیز سے مسئلہ نہیں تھا جب اس کی بہن ہمیمہ نے کیا بولٹ سینز بھی کیے کپڑے بھی عجیب پہنے اور عمران حاشمی کے ساتھ بھی کام کیا سجل سے انسیکیورٹی تھی اس وجہ سے اس سے رشتہ ختم کی حالانکہ اگر دیکھا جائے تو سجل کی فلم موم جو ہے وہ ایسی فلم نہیں تھی کہ بندہ کہے کہ جی آپ فیملی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے نہ ہی اس میں اس نے وحیات قسم کی ایسے کپڑے پہنے تھے اور نہ ہی کچھ ایسے سینز تھے جسے دیکھ کر جو ہے بندہ ٹیلی ویژن مطلب فلم کو بند کر دے یا چینل چینج کرنا پڑے تو معاملہ جی صرف انسیکیورٹی کا ہے اور انسیکیورٹی جو ہے وہ انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے جب انسان ہی اندر سے ختم ہو جاتے ہیں انسیکیورٹی کو لے کے تو پھر وہ رشتہ کیسے نبھا سکتا ہے تو جو انسیکیورٹی آپ دیکھ لیں ویروز خان کو تھی جس کی وجہ سے اس نے رشتہ ختم کیا آنن فانن اتنا اچھا رشتہ اتنے سالوں پرانا رشتہ ختم ہو گیا وہی انسیکیورٹی اب سجل کا شہر احد رضا میر جو ہے وہ دکھا رہا ہے جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی بیوی انڈسٹری میں کام کر رہی ہے اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ صاف سترہ کام کرتی ہے فلمیں بھی کر رہی ہے ڈرامیں بھی کر رہی ہے ڈرامیں اتنے ہٹ ہو رہے ہیں ہر اداکار جتنے سینر اداکار ہیں وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں اس کی کام کی تعریف کر رہے ہیں اس کی فلم میں جو کام کی تعریف کر رہے ہیں لیکن اس شخص کو اس کے کریئر کے پیک پر اس کو مسئلہ شروع ہو گیا اور اس طرح سے objection لگانا شروع کر دیا کہ جی فلم کرنی ہے تو یہ معاملات ہو گے یہ رول نہیں کرنا تو یہ معاملات ہوں گے اس کے ساتھ کام نہیں کرنا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسیکیورٹی ہی شو کرتی اور بتاتی ہیں کہ آپ اپنے لائف پارٹنر پہ بلکل بھروسہ نہیں کرتے آپ کا اعتماد نہیں ہے اپنے لائف پارٹنر پہ آپ اپنے لائف پارٹنر کو ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر وہ فلان فلم کرے گا یا فلان کے ساتھ کام کرے گا یا کچھ تھوڑے سے عجیب و غریب قسم کے سینز کرے گا تو وہ پھر مجھے چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے گا ان سیکیروٹی انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے میں تو یہی چاہتی ہوں ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ سجل اور آہد کا ایک بہت خوبصورت کپل ہے اللہ تعالی ان کو تھوڑی عقل دے سمجھ دے اور یہ بیٹھ کی گھر میں اپنے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں اور آہد کو چاہیے کہ اپنی تمام تر ان سیکیروٹیز کو سائٹ پہ رکھ کر جس چیز سے اس نے سجل سے پیار کر کے اس سے شادی کی تھی اس چیز کو ہی دیکھیں یہ کمپیٹیشن لگانا یا ان سیکیروٹی دکھانا اس سے رشتے صرف اور صرف تباہ حالی کا شکار ہوتے ہیں دو سال ہوئے ہیں اگر دو سال بعد ہی رشتہ اس طرح سے ڈگ مگا رہا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اور میڈیا کے سامنے رکھ رہے ہیں دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں دنیا کے سامنے چیزیں شو کر رہا رہے ہیں انڈریکٹلی ڈریکٹلی میسیجز پہنچا رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ پھر ایک تو لمبی زندگی پڑی ہے وہ رشتے نبھانا مشکل ہو جاتا ہے تو دونوں کو یہی جو ہے اس پلیٹ فارم کے توسط سے ہم مشورہ دیں گے آپ لوگ بھی یہ چاہتے ہیں میں بھی یہ چاہتے ہوں کہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزاریں اس کے لیے آتھ کو سوچنا چاہیے کہ اس کا تعلق ایک بہت اچھی فیملی سے ہے پڑی لکھی سلجی فیملی سے ہے اور اس کو دکھانا چاہیے کہ وہ ایک سلجی فیملی سے تعلق رکھتا ہے اور انسیکیور مرد بلکل بھی نہیں ہے